شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک پہ تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لگ امید کرتا ہوں آپ سب بھی دوست ٹھٹا خیر و آفیس ہوں گے تمام تعلیمی اداروں کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیو سامنے آ چکے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے یا پھر تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتے ہی ہوگا کہ شفقت محمود کی جانب سے اس بات پر نوٹکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا چاہے لیکن نائنٹھ ٹینٹھ ایلیمٹر جن کلاسز کا بورٹس کے ایکزیمز ہیں ان کلاسز کا بقاعدہ آغاز بھی کر دیا شفقت محمود کی جانب سے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیراعظم عمران خواہ صاحب نے آیا اور شفقت محمود کی جانب سے ایک اور بہت بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کی حوالے سے جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو سکرپنی کرنا ہے اس ویڈیو کو مکمل آپ نے ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے فیڈیو جانے پر اس سے پہلے میری آپ سے چھوڑ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں سپسا دیکھیں آپ اس چینل کو لازمی سسکرپ کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا جو بھی نہیں ہو لیٹس ویڈیو ہوگی اس کا نوڈکیشن آپ کے پاس بروقت پوائنٹ رہے گا اگر آپ بھی اگزار بے کا فری بیلنس حاضر کرنا چاہتے ہیں ایک اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے جس اپلیکیشن انسٹالل کرنے پر آپ کو اگزار بے کا فری بیلنس دیا جا رہا ہے تو لازمی انسٹالل کریں تو حکومت کی جانب سے ابھی تھوڑ دے پہلے جو پریس کانفرنس کچھ گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس اس کا فائنل فیصلہ یہ سنایا گیا ہے جب تک تمام سکولز کالجز ایس اپیز پر عمل نہیں کریں گی تمام تعلیمی اداروں کو اپن نہیں کیا جائے گا شپکت محمود کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اگر ایک ہفتے تک جن کلاسز کے بورز کے اگزیمز ہیں ان کا آغاز کے اگر وہ ایس اپیز پر عمل کریں گی تو باقی سکول کو اپن کیا جائے گا اگر ایس اپیز پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تمام تعلیمی اداروں کو بند ہی رکھا جائے گا تمام تعلیمی اداروں کو اپن نہیں کیا جائے گا امید آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک لی بار ٹکر اللہ حافظ